موسیقی دیکھنے والے سامین کو کشمی ریون نیوز کا سلام کشمی ریون نیوز کی ٹیم ہے آج کرگل کے دورے پہ یہاں ہم ایک علاقے میں آئے ہیں اچھے تھنگ اس علاقے کا نام ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے باہر کی وجہ سے یہاں پہ جو اگریکلٹر لینڈ تھی اگر میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکے یہ بالکل اگریکلٹر لینڈ تھی سہراب کی وجہ سے پوری طرح فصل کو لے کے ڈوبی ہے پورا علاقہ تحس نحس کر دیا ہے یہاں پہ فصل اب اس وقت دکھائی نہیں دے رہی ہے پورا ویران پڑا ہوا ہے تو آئیے ہم جانیں کہ یہاں کے گاؤں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس بار کی وجہ سے کتنا سارا نقصان ہوا یہ ہم انہی کے زبان سے سننا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سہلاب کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی ہے نہ مویشی بچے ہیں نہ اگریکلٹر لینڈ بچی ہیں نہ ان کے لیے گھر بچے ہیں سرکار نے ان کے لیے کیا اقدام اٹھائے ہیں یہ ابھی جاننا باقی ہے ہم ان لوگوں سے ابھی بات کریں گے بات کر کے ہم جانیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہوا اور یہ تاریخ یہ کس تاریخ کو یہ سہلاب آئی اور کتنا نقصان لے کے گئی تو سامین اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مویشی ان کے رہتے تھے سہلاب کی وجہ سے اب نہ مویشی رہے ہیں نہ ان کے وہ مکان رہے ہیں پورا تباہ ہو چکا ہے ہر طرف تباہی نظر آتی ہے جہاں پر بھی نظر دوڑتی ہے صرف ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور کب ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور گورنمنٹ نے ان کے لیے کون سا پروگرام رکھا ہے یہ اب ہم ان سے بات کر کے جانے کی کوشش کریں گے تو یہاں کے پنچ سے جب ہم نے اس بارے میں پوچھنا چاہا محمد حسین آپ ہمارے ساتھ جھڑے ہیں جو ہمیں مزید تفصیلات بتائیں گے کہ یہ سہلاب کب آیا اور یہ اپنے ساتھ کتنی تباہی لے کے آیا حسین صاحب آپ ہمیں بتائیے یہ سہلاب کب آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا والوں کا جنہیں بھی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ کمیں اسے دل سے میں شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگ ہماری اس فریاد کو یہاں پہ سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور رہا ہماری سہلاب کا مسئلہ یہ تو آج سے پہلے ستہیس جولائی کو ستہیس جولائی کو شام کے ساتھ بجے یہ قدرتی آفات ہماری اس گاؤں میں آئے تھے یہ دو محلے جو ہے پورا دونوں محلے ایک محلے کا نام اس تک پہ دوسرا تازی تھا جو دیئے دونوں جو محلے جو ہے سہلاب کی ذات میں آئے تھے اور اس سہلاب کی ذات میں بہت سارے گرس جو ہے تاریبنی اس میں آرڈز گرس جو ہے وہ پورا ٹوٹولی ڈیمیش پورا بیگر اور اس میں بہت سارے گرس ایسے ہیں جن کی فس فلور پوری طرح سے مٹی سے بار چکے تھے اور سیکنڈ فلور میں بیٹھنے کے لئے ان کے لئے مشکل تھا کیونکہ جب فس فلور میں مٹی بارا تو سیکنڈ فلور کے لئے اس میں بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا ایسا اوچ ہوا اور سمالا کھیتی کھیت کا تو بلکل یہاں پہ کلیاں ہی کلیں کچھ کہنی سکتے ہیں وہاں سے لے کر وہاں تک پورا ہریالی ہے ہریالی پورا کھیتی کھیت تھا سب کچھ دبا ہوا ہے اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے لوگ سے یہاں پہ آئے تھے ہمارے کرگل کے ایڈمنسٹریشن جناب سیسے صاحب آئے تھے یہاں پہ ڈی سی آئے تھے ایس پی آئے تھے اور ہمارا ڈی کام صاحب بھی آئے تھے بہت سارے آفسرز نے یہاں پہ آیا تھا وزٹ کیا لیکن بس یہاں یہ شوٹی دیا تھا کہ یہ کرے گا وہ کرے گا ہم آپ لوگوں کو جو گرس یہاں پہ بے گر ہوئے ہیں جو لوگ بے گر ہوئے ہیں ان کو رہنے کے لئے ہم مکان دے دیں گے جگہ دے کر وہاں پہ مکان بنائیں گے ہم وینٹر آنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کے لئے بندوبست کریں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے بلکل پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کچھ نہ لائنس کا پتہ نہ گر بنانے کا نہ کچھ نہ ہماری ملک کھیٹس جتنے بھی یہاں پہ سیلاف کی ذات میں آئے ان کا کچھ نہ معاوزہ نہ ہمارے بہت سارے بیڑ بکریاں گائے اسی سیلاف کی ذات میں تقریباً ساو ڈیٹھ دو سو تین سو یہاں پہ بیڑ بکریاں سیلاف کی ذات میں ہوئے اور تقریباً ساو پچاس گائے یہاں پہ ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کے کچھ معاوزے کچھ ملک ان کا یہ نہیں ہوا ہے لہٰذا ہم گورنمنٹ سے یہ روکیسٹ کرتے ہیں کہ جلد آج جلد جلد آج جلد جتنا ہو سکے سب سے پہلے تو ہمارے ملک جو آٹھ گرس بے گر ہوئے ہیں ان کے لئے کچھ بندوبست ہونا چاہے وینٹر آنے سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ موسم جو ہے ایک ایسا ملک باہر کی طرح نہیں ہے یہاں پہ آپ صرف ایک مہنہ رہے گیا ہے ایک مہنہ اس کے بعد وینٹر شروع ہوئے برف گرنا شروع ہوتے پھر ابھی سے سردی آنا شروع ہوئے لیکن ابھی فیلحال ہمیں یہاں پہ گورنمنٹ نے وہاں پہ کوارٹر میں رکھا ہے یا چھو سکور تھنگ میں اب وہاں پہ ابھی اس ٹیم رہنا مشکل ہوتا ہے سردی کی وجہ سے اس لئے ہم گورنمنٹ سے گزارش ہے ہماری روکیسٹ ہے کہ جنہ ہو سکے جلد 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 آج جلد ہمیں پرمنٹلی رہنے کے لئے جگہ دے کر وہاں پہ مکان بنا کر ہمیں رہائشی کا بندوبست کیا جائے اور دوسری بات گورنمنٹ سے ہماری یہی روکیسٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ملف یہاں پہ کھیت سیلاف کی ذات میں آئے ہیں بیٹ بکریاں گائے جو کچھ بھی سیلاف کی ذات میں آئے ہیں ان کا معاذہ ہمیں جلد آج جلد ملنا چاہے اور تیسری بات ہمارے جو نالا جو ہے ابھی تک جو پہلے ملف جب سیلاف آئے تھے پانچ دس دن ہفتہ دس دن تک یہاں پہ جس پی رہا فیلال کے لئے انہوں نے پانی یہاں سے پانی کا روک چینج کیا لیکن اس کے بعد ابھی تک کچھ کام ہوا ہی نہیں ہمیں چاہے ملف گورنمنٹ اس نالے میں صحیح طرح سے کام ہونا چاہے وہاں سے لے کر ہمارا بیروکھر سے لے کر یہاں دریا تک نالا جو ہے وہ کلیرلی نکلنا چاہے تاکہ ہم آئندہ ملف اس میں اگر ملف فار ایکزمپل جیسے کہ ہم لوگ تو بیگر ہوئے ہیں ہم تو کہیں بھی ملف رہ سکتے ہیں ملف آگے کہیں جا کے رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے آنے والے نسلیں ہماری کچھ بچے آتے ہیں ان کے دو دو تین بچے ہیں اس کے دو تین بچے وہ کہاں رہیں گے ان کو کل کوئی یہاں کے آ کے یہاں پہ رہتو رہنا ہے ان کو اس لئے ہماری گورنمنٹ سے روکسٹ رہی کی آنے والے دنوں کے لئے ہمارا جو نالا جو ہے صحیح طرح سے بنائے تاکہ آنے والے لوگ صحیح طرح سے یہاں پہ رہ کر اپنا چائن کی زندگی گزر سکی کھنٹ عظیم ہے کھنڈرات سے پتا چلتا ہے کہ امارت عظیم رہی ہوگی ہم نے یہاں کے علاقے کے دورہ کیا ہر ایک ہی آنکھیں نم ہیں ہر ایک ہی آنکھوں میں درد ہے یہ کہانی بتا رہی ہے یہ کتنی گمگین کہانی ہے آنے والے نسلوں کے لئے ایک ہرے برے گاؤں کو قدرتی آفات نے اجار دیا اب الگی ایڈمیسٹریشن سے الگی ایڈمیسٹریشن یوٹی لاداک سے ہماری پرزور گزارش ہے کہ ان لوگوں کو پرمنٹ لی کسی جگہ رہیبلٹیٹ کیا جائے